آج میں بنا رہی ہوں قدو کی سبجی کئی لوگوں کو قدو کی سبجی پسند نہیں ہوتی ہے لیکن آج میں اس سبجی کو بنانے کے لئے کچھ ایسے ٹپ سے بتاؤں گے جس سے آپ کو یہ سبجی بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو کو بلکل بھی اس کیپ نہ کریں ایسی قدو کی سبجی بنا کر دیکھئے گا نہ تو اس میں ہم نے گوڑ ڈالک ہے نہ ہی ہم نے اس میں چینی ڈالکی نہ ہی ہم نے اس میں امچور پاوڈر ڈالک ہے اس کے بنا بھی آپ قدو کی سبجی بنائیے گا بہت ہی ٹیشٹی بن کے تیار ہوتی ہے نمسکار دوستو ممی کی چین میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں قدو کی سبجی بنانا تو ہم نے یہاں پہ ساڑھے سات سو گرام قدو لیا ہے قدو کے بیچ کا نکال لیا تھا اور بہار کا چھلکا بھی ہٹا لیا تھا ہم نے یہاں پر اچھے سے واس کر لیا ہے قدو کو اس سبجی کو بنانے کے لئے کچھ سیکریٹ مسالے ڈالیں گے ان کو پنچ پورن مسالہ بھی کہتے ہیں ان مسالوں سے قدو کی سبجی بہت ہی ٹیشٹی اور لاجواب بنتی ہے یہاں پر ہم نے آدھا چھوٹی چمچ اجوائن لیا ہے یہ ڈائجیسن کے لئے اچھا ہوتا ہے ایک چوتھائی چمچ ہم نے کلونجی اور ایک چوتھائی چمچ سرسو ایک چوتھائی چمچ میتھی دانا اور ایک چھوٹی چمچ جیرہ اور دو تیج بطا لیا ہے اب ہم ایک کڑائی میں سرسو کا تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ پنچ پورن مسالہ یہ پانچ کھڑے مسالوں سے بنا ہوتا ہے اسے قدو کی سبجی میں بہت بڑیا فلیور آتا ہے کھڑے مسالوں کو کچھ سیکنڈ کے لئے فرائی کر لیں گے کھڑے مسالے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک باری کٹا ہوا پیان ڈال دیں گے سانت ہی دو سوکی لال مرچے ڈال دیں گے فرائی کی ہوئی لال مرچے کا ٹیشٹ سبجی میں بہت بڑیا آتا ہے ڈال دیں گے پیان لال مرچے لیسون کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم کرس کیا ہوا آدھرک ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے پیانچ کو ہلکا براؤن ہونے تک یا پھر سوپٹ ہونے تک فرائی کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ پیانچ کو فرائی ہونے میں لگا اب ہم یہاں پر مسالے آٹ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ سبجی مسالہ اور سوادہ انوصار نمک اب ہم ان کو مکس کر لیں گے دو سیکنڈ کے لئے انہیں پھرائی کر لیں گے اب مسالوں میں پکنے کے لئے دو چمچ پانی ڈالیں گے اور ان کو مکس کریں گے مسالوں کو کنٹینیو چلاتے ہوئے دو سے تین سیکنڈ پھرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ کٹا ہوا قدو ڈال دیں گے بلکل سمبل دریقے سے بنانا ہے اب ہم قدو اور مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قدو اپنا پانی اپنا بھی ریلیز کرے گا اب ہم اسے ڈھککن رکھ کر لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لئے پکنے دیں گے بیچ بیچ میں میں نے دو بار چلا لیا ہے اب اسے ڈھککن اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا قدو کتنا پک گیا ہے قدو ہمارا لگوگ 80 سے 50% پک چکا ہے اب ہم اس میں ایک باری کٹا ہوا ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر کا جو ٹیسٹ قدو کی سبجی میں آتا ہے وہ بہتی بڑیا آتا ہے ایک بار اس میں ٹماٹر ڈال کے دیکھے گا بہتی ٹیسٹی یونک سبجی بن کے تیار ہوگی ٹماٹر کو ہم مکس کر لیں گے اب اسے ڈھککن رکھ کر دو منٹ پکائیں گے جب تک ٹماٹر سوفٹ یا گل نہیں جاتے دو منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن ہٹا لیا ہے ہمارے ٹماٹر گل گئے ہیں اب ہم اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے ایک منٹ اور پکائیں گے ہماری قدو کی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ہماری گرمہ گرم قدو کی سبجی بن کر تیار ہے آپ اسے روٹی پراتھے چاوال کسی کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں تو دوستو ریسیپی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے